بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو میں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بنائیں گے سردیوں کی سوگات چنے کی چکی کس طرح سے بنتی ہے پہلے میں نے دو تین چکی کی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں تو دوستو وہ میں نے بنائی ہے گڑھ سے تو یہ ریسپی میں بناوں گا چینی سے کیونکہ بہت ساری بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ چینی سے کس طرح سے چکی بنتی ہے اس کی ریسپی شیئر کریں اور ویڈاوٹ گلوکوز کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تو آج انہی کی ریکویسٹ پہ یہ ریسپی بنائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو چینی سے چکی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی رکھ لیں گے چولے پہ سب سے پہلے اس میں سو گرام بٹر شامل کر لیتے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا بٹر اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر جو دوستو آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ اس میں دیسی کھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بناسپتی کا بھی کر سکتے ہیں مگر تیل کا استعمال کرنے سے آپ نے اس میں گریس کرنا ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے اس میں فرق آ جائے گا دو سو پچاس گرام اس میں میں شگر شامل کر رہا ہوں نورمل چینی دو سو پچاس گرام اور کچھ بھی اس میں شامل نہیں کرنا پانی یا لیکوڈ گلوکوز کچھ بھی نہیں صرف اور صرف بٹر کے ساتھ اس کو پکائیں گے اور اتنا اس کو پکانا ہے جب تک کہ یہ اپنا کلر چینج نہ کر دیں اور چینی کا جو کرسٹل ہے وہ ختم نہ ہو جائے جب تک آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے اور دوستو یہ کام کرنے کے لیے آپ نے لکڑی کا چمچ استعمال کرنا ہے لوہے کا یا سٹیل کا یا پلاسٹک کا اس طرح کا کوئی چمچ آپ نے اس میں نہیں لینا لکڑی کے چمچ اس کے لیے بیسٹ ہے تو دیکھیں اب چینی ڈیزولف ہو گئی ہے مگر ابھی اور میں نے اس کو پکانا ہے میں آگے آگے آپ کو دکھاتے بھی رہوں گا بہت ہی سمپل ہے یہ چکی بنانا اور سردیوں کے موسم میں بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی جو شگر ہے اس نے گھی کو چھوڑ دیا ہے مگر اب بھی ہم نے اس کو اور پکانا ہے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی پکائیں گے زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے اس کو نہیں پکانا اور بالکل پرسکون ہو کے اس کو بنانا ہے بہت ہی آسان سمپل اور آرام سے بنے گی یہ صرف اور صرف آپ نے ریسپی کو فولو کرنا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہماری چینی ہے اس نے کلر بھی چینج کر دیا ہے تو اب اس کے اندر میں بھونے ہوئے چینے شامل کر رہا ہوں یہ آپ کو بزار سے مل جائیں گے اور بزار سے لانے کے بعد آپ نے اس کا پیکٹ کھول کے نہیں رکھنا اس کو ایر ٹیٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھئے گا ورنہ یہ نرم پڑ جائیں گے اور ٹیسٹ بھی اس کا خراب ہو جائے گا تو چینے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ایک ٹیبل کے اوپر میں نے تھوڑا سا بٹر لگا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو آئل بھی لگا سکتے ہیں ٹیبل پر تو اسی لکڑی کے چمچ سے اس کو سیٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے تھوڑا جلدی جلدی کرنا ہے کیونکہ یہ کڑک ہو جاتی ہے اس میں دیر نہیں لگانی اور بیلن کے مدد سے اس کو جتنا پتلا آپ کو بیلنا چاہیں بیل سکتے ہیں اور بیچ میں ایک دفعہ اس کی نیچے ذرا نائف کو لگا دیں تاکہ یہ جو نیچے سے چپکا ہوا ہو وہ بھی اتر جائے تو پہلے میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لوں اس طریقے سے اب نائف کے مدد سے اسے نیچے سے اس کے لگا دیں گے تاکہ چپکا ہوا ہو جو وہ اتر جائے گا بس ابھی آپ نے اس کو صرف ایک منٹ کا ریسٹ دینا ہے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر دینی ہے زیادہ دیر اس کو نہیں چھوڑنا ورنہ آپ سے پیسیز نہیں بنیں گے اگر جو آپ اس کو ماربل کے ٹیبل پر بنائیں گے تو اور بھی زیادہ بہتر رہے گا یہ اس طریقے سے دیکھیں میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں ایک دفعہ تو یہ سیٹ ہو گیا ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دوستو دیکھیں میرے بیلنے بیلنے تک یہ جم چکا ہے تو اب اس کی کٹنگ بھی آسانی سے ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے تو یہ میں پیس کٹنگ کر لوں پھر ایک پیس توڑ کے آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ پوری ریسپی کی آپ کو سمجھ آ جائے تو کتنی آسانی سے پیسیز بھی سکی میں بنا رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنیں گی اگر جو آپ اس میں بٹر کا استعمال کریں گے اچھے بٹر کا استعمال کریں گے تو پیسیز بنانے کے بعد اس کو الگ الگ کر کے رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سے چپکے نہ اس طریقے سے تو ماشاءاللہ سے چکی میں نے ایک پلیڈ میں لگا دی ہے اب وقت ہے آپ کو توڑ کے دکھانے کا تو آپ دیکھ لیں ایک پیس اٹھائیں گے اس طریقے سے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے آرام سے یہ ٹوٹ رہی ہے کتنی خستہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی مسے کی دوستو یہ بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ